دوستو نمسکار دوستو آج ہم بات کریں گے اون پیسیو کے بارے میں کیون پیسیو ہے کیا اور اوہ فاؤنڈر ہے کیا ٹھیک ہے فالتو کی باتیں بلکل نہیں رہے گی اس ویڈیو کے اندر بلکل مین مددے پہ آئیں گے مین پوائنٹ پہ آئیں گے کیونکہ سب سے پہلے لوگ جڑنے سے پہلے ایک ہی کوشن کرتے ہیں کہ یہاں سے انکم کتنی ہوگی وہ بھی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کمپنی کے مالک کون ہے وہ بھی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کمپنی کا آفیس کہاں پر ہے کمپنی لونچنگ کب ہوگی اور کمپنی سے انکم کب تک آئے گی وہ سب اس ویڈیو میں بتایا جائے گا آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور جو لوگ اون پیسیو میں جڑنے کے بعد نیگٹیو ہو چکے ہیں دوسرے لوگوں کی باتوں میں آ چکے ہیں چھوٹی چھوٹی ویڈیو دیکھ کر جن بندوں نے ویڈیو بنائی ہے نیگٹیویٹی کے لیے ان کی باتوں میں آ کر آج بہت ہی پریشان ہے ان کو یہ ویڈیو جرور دیکھنی چاہیے اور جو بندے اون پیسیو میں جڑتے ہیں وہ سب سے پہلے یوٹیوب کے اوپر جاتے ہیں وہاں پر وہ سب سے پہلے نیگٹیویٹی ویڈیو دیکھتے ہیں نیگٹیویٹی ویڈیو ہوتی ہے اس کو دیکھنے کے بعد اپنا فیصلہ بدل دیتے ہیں ان کو بھی اس ویڈیو کو دیکھنا ہے کوئی فالتو یہ بات ہی نہیں ہوگی تو چلتے ہیں میں ان مدے کے اوپر تو سب سے پہلے میں بات کروں گا کی اون پیسیو ہے کیا دوستو اون پیسیو ایک آرٹی فیسیل انٹیلیجنس آدھارت ایک کمپنی ہے اے آئی ٹھیک ہے انفورمیشن ٹیکنولوجی آئی ٹی کمپنی ہے ایٹی ویس پی جیسے فیس بک ہے گوگل ہے یوٹیوب ہے ایمازون ہے ایپل ہے ایپی ہے تو یہ سبھی کمپنیاں آئی ٹی کمپنیاں ہیں جو اپنے آپ میں بہت بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں دوستو ان کمپنیوں کو بننے میں تھوڑا ٹائم ضرور لگتا ہے لیکن جیسے ہی یہ کمپنی لونچ ہوتی ہے تو آئی ٹی پلیٹھوم پر ایک بہت بڑا دھماکہ یہ کمپنیاں کر جاتی ہے جیسے آنے والے کچھ ہی مہینوں میں اون پیسیو کرنے والے ہیں دوستو میں بتا دوں آپ کو کہ ان کمپنیوں کی پر سیکنڈ کی انکم کئی کروڑوں میں ہوتی ہے کئی کروڑوں میں لیکن جو ان کے ساتھ میمبر بنے ہوتے ہیں یا میں بتا دوں جو ان کمپنیوں کے فرمنٹر ہوتے ہیں وہ دنیا کے سب سے امیر آدمی مانے جاتے ہیں اور وہی کام اون پیسیو میں ہونے والا ہے ہم بات کرتے ہیں کمپنی کے مالک کا نام کمپنی کے سیو کون ہے تو کمپنی کے سیو کا نام ہے ایج مفررائے ایج مفررائے ایک ایمٹی دھارک بہت اچھے بیجنسمن ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ فلوریڈا یو ایسے میں رہتے ہیں اون پیسیو کی ہم آفیس کی بات کریں تو اون پیسیو کا آفیس ایک کورپوریٹ آفیس ہے جو اور لینڈو فلوریڈا یو ایسے میں شتیت ہے اور بھارت میں تین کارلے ہیں جہاں سبھی پروڈکٹ بنتے ہیں سوفٹویئر بنتے ہیں جہاں پر پوری ٹیم ایک مینٹیننس ٹیم ہاریوے ٹیم جہاں پر بیٹھ کر کام کرتی ہے بینگلور میں اور ہیدر آباد میں کمپنی کے اوفیس ہے اور دو سو بارہ دیسوں میں کمپنی گلوبر لونچ کرنے والی ہے بہت ہی جلدی اون پیسیو ایک آئی ٹی ویس کمپنی ہے یہ کوئی ایم ایل ایم پلان نہیں ہے کی لوگوں کو جوڑنا جروری ہے ایسا کچھ نہیں ہے آپ نے صرف یہاں پر جوئننگ کرنا ہے اور آپ کمپنی کے فاؤنڈر بن جاتے ہو دوستو ایز مفرائی جو کمپنی کے سی او ہے صرف ان کا ایک ہی سپنا ہے کہ آج تک لوگ بے کوب بنتے آئے ہیں ہم جیسے فیس بوک انسٹاگرام یوٹیوب ہم جتنے بھی سوفٹویئر استعمال کرتے ہیں جتنی بھی ایپلیکیشن استعمال کرتے ہیں وہاں سے کسی کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا لیکن یہاں پر ہر آدمی کو بینیفٹ ہوگا لیکن ہم بات کر رہے ہیں صرف اور صرف فاؤنڈر کے بینیفٹ کی تو دوستو اس کمپنی میں جڑنے کے لیے آٹھ ہزار نو سو روپے کی ایک فیس ہے جو پچھلے تین سال سے ایک ہی پرائز ہے آٹھ ہزار نو سو روپے ٹھیک ہے یہاں پر جڑنے سے آپ کمپنی کے دوسرے مالک بن جاتے ہو اب کمپنی جیسے ہی لونچ ہوگی تو آپ کو ایک بہت بڑی انکم پر سیکنڈ پر منٹ کی ملنا چالو ہو جائے گی کیونکہ جب پوری دنیا انکہ سوفیئر کو استعمال کرے گی وہاں پر ڈاٹا خرچ ہوگا وہ ڈاٹا خرچ ہوگے پیسے کے روپے جنریٹ ہوگا جو سبھی فاؤنڈروں کو ملے گا تورنت وہ بھی ویدن سیکنڈ میں پر سیکنڈ آپ کو ڈولر ملیں گے پر سیکنڈ آپ کو پیسہ ملے گا تو دوستو یہ کوئی چھوٹا موٹا پلان نہیں ہے چھوٹی موٹی کمپنی نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کے جہاں دنیا کے سارے بیجنس ایک طرف اور اون پیسیو کا بیجنس ایک طرف آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں اس کمپنی کا فاؤنڈر ہوں کیونکہ جب فیس بک نے اپنے فاؤنڈر بنانے کی تیار کی تھی تو ساید ہمیں نہیں پتا تھا کہ فاؤنڈر بننے کا بینفیٹ ہوتا کیا ہے لیکن یہ موقع ہم سبھی کے لیے ہیں کچھ ہی سمیں بچا ہے یہاں پر فاؤنڈر بننے کا پھر کمپنی فاؤنڈر سی بن کر دے گی اس کے بعد اگر کوئی آدمی کروڑو روپے دے گا تب بھی وہ فاؤنڈر نہیں بن پائے گا تو دوستو موقع ہے اس کا بینفیٹ ضرور اٹھا لینا چاہیے اور ایک بات اور ہم آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جو لوگ سوچتے ہیں کہ آٹھ جار نو سور پہ دینے سے وہ گریب بن جائیں گے تو ایک بات وہ بھی دیان سے سن لے وہ آٹھ جار نو سور پہ بچائے رکھنے سے کوئی امیر بھی نہیں بنیں گے اگر پیسہ کمانا ہے جندگی میں کچھ رسک لینا ہے جندگی میں سپنے ساکار کرنے ہیں تو رسک لینا پڑتا ہے آٹھ جار نو سور پہ کوئی زیادہ بڑا امانٹ نہیں ہوتا اگر آپ کہیں پر گھومنے کے لیے چلے جاؤ کہیں پر پارٹی کے لیے چلے جاؤ تو بیس بیس آزار پہ آپ اڑا دیتے ہو وہاں پر آپ لوگوں کو دکھ نہیں ہوتا لیکن ہم میڈل لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ کبھی ہمارا نقصان نہ ہو جائے کمپنی سکیم نہ ہو جائے کمپنی بھاگ نہ جائے کمپنی کو لوگ چھوڑنے سے پہلے ہی یہاں پر لوگ کیا ہے اس کو بھگا دیتے ہیں یہ خاص کر انڈیا والوں کی میڈلیٹی ہوتی ہے لیکن ویدیسوں کے لوگ کیوں امیر ہے کیوں ان کے اندر اتنی سینسلتہ ہوتی ہے کیوں وہ لوگ پیسے کما پاتے ہیں کیونکہ وہ لوگ ترم کے لئے ہر کمپنی میں جڑتے ہیں تو دوستو اپنی سوچ کو بدلو یہ کوئی چھوٹا موٹا پروجیکٹ نہیں ہے آج آپ کے سامنے آیا ہے اس کو پہچانو اور اس کو ایسیپٹ کرو موقع بار بار نہیں آتا موقع کسی نہ کسی کے تھرو آتا ہے اس موقع کو پہچان کر آج ہی جوئننگ کرو کیونکہ کب میمبرسی بند ہو جائے کب فارنڈرسی بند ہو جائے کسی کو کچھ نہیں پتا پھر ایک پستہ پستہ پھی رہے گا کی سائد میں جڑ جاتا اتنی بڑی انکم یہاں سے آئے گی اور اس انکم کو مینیج کرنے کے لئے کمپنی کا سپیسل ایک وولٹ آپ کو ملے گا جہاں پر آپ کو ڈولر ملیں گے جتنی انکم آپ چاہو وہاں سے آپ ٹرانسفر اپنے اکارڈ میں کر سکتے ہو دوستو اون پیسیو سالوں سال چلنے والی کمپنی ہے آجاروں سالوں بعد بھی اون پیسیو کو یاد کیا جائے گا کمپنی کے مالک کی سوچ بہت بڑی ہے کمپنی کے مالک کا ویجن بہت کلیر ہے کیونکہ کب لونچنگ کرنا ہے ان کو سب پتہ ہے کیونکہ آئی ٹی بیس کمپنی کو بننے میں ٹیم لگتا ہے لیکن جب یہ لونچ ہو جاتی ہے پھر انکم کبھی نہیں رکتی ہاں پہ تو آپ لوگوں کو موقع ملا ہے تو آج یہاں فاؤنڈرشپ لے لیجئے موقع بار بار نہیں ملتا اور اپنی سوچ کو بدلو اب آتے ہیں ایک مین مددے کے اوپر لوگ جاتے ہیں یوٹیوب کے اوپر تو یوٹیوب پہ کچھ یوٹیوبر ہے جو غلط ویڈیو بناتے ہیں اس کو کمپنی کو بتاتے ہیں کہ یہ لیگل نہیں ہے یہ سکیم ہو جائے گی تو میں ان بھائیوں کے بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ بھائی جب آپ لوگوں کے پاس اتنے ثبوت ہے کمپنی کے خلاف آپ کو پتہ ہے کہ کمپنی سکیم ہو جائے گی یا کمپنی بھاگ جائے گی تو کمپنی کی کمپنینڈ کر دو سمپل بات ہے اگر آپ لوگوں کو اس میں فاؤنڈر نہیں بننا تو پھر آپ کمپنی کی کمپنینڈ کر دو لوگوں کے ساتھ مل کر آپ کسی لیے رکے ہو کمپنی بول رہے کی اگر کسی کو کمپنینڈ کرنے کر دیجئے کمپنی کے کمپنیٹ دکومنٹسن ہے کمپنی کے سارے دکومنٹ کمپنیٹ ہے ان کو مینیج کرنے کے لیے کمپنی کے ہر دیش میں وکیل ہے کیونکہ وہ یہی کام کر رہے کی اگر کوئی دکت آتی ہے تو اس کو ہینڈل کر لیں گے لیکن ان یوٹیوبروں کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں ہے کی یہ کمپنینڈ کر دے نہیں کر سکتے نا کیونکہ کمپنی لگل ہے بلکل لگل ہے پورے ڈکومنٹسن کمپنی کے پاس ہے تو ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ آپ بے فالتوں کی باتوں میں مت پڑا کرو اگر ہاں وہ یوٹیوبر آپ لوگوں کا خرچہ چلا سکتے ہو آپ لوگوں کو پیسے دیتے ہو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہمارے گھر تھام لیں گے ہمارے سپنے پورے کر لیں گے پھر اچھی بات آپ انہی بات مان لو لیکن وہ غلط ثابت ہوں گے وہ ایک دن درتی میں سر ماریں گے کہ یار ساید میں بھی اس کمپنی کا فاؤنڈر ہوتا تو ایسے کسی کی باتوں میں نہیں آئے کرتے آپ کمپنی کے ویجن کو سمجھو ڈیلی سیمینار اٹینڈ کرو ہر روز ہر بھی دیسوں میں الگ الگ دیسوں میں پورا دن سیمینار چلتے ہیں اپنے بھارت میں الگ دوسرے دیسوں میں الگ اور جتنے بھی اس کمپنی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ کوئی چھوٹے موٹے انسان نہیں ہیں بہت مانے تانے بیجنس من ہے آئی ٹی کمپنیوں کے کھلاڑی ہے سوفٹیئر انجینیروں کے کھلاڑی ہے ہم اور آپ لوگ کی سوچ سے بہت پرے تو دوستو اس کا بینفیٹ اٹھاؤ اور جتنا جلدی ہو سکے فاؤنڈرشپ لے لو بس آج کل میں ہی یہ کبھی بھی بند ہو سکتی ہے کیا ٹائمنگ ہے کونسی ڈیٹ ہے وہ کمپنی کے مالک کے مائنڈ میں ہے ہم لوگوں کو نہیں پتا دوستو اس پک میں آپ دیکھ سکتے ہو ہر دیسوں کی الگ الگ جو میٹنگ چلتی ہے ایسا کوئی دیس نہیں ہے دنیا کے اندر جہاں سے اس کمپنی کے ساتھ فاؤنڈر نہیں بنے ہو آپ سوچ سکتے ہو ورڈ وائڈ پلان ہے پوری دنیا میں چلنے والا اور جب پوری دنیا کے فاؤنڈر یہاں پر جڑے ہوئے ہیں تو آپ کیوں نہیں جڑ سکتے لوگ بھارت سے ویڈیسوں میں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لئے بھیج دیتے ہیں کیوں بھیج دیتے ہیں کیونکہ ویڈیسوں میں ہر طرح کی ایجوکیشن آپ لوگوں کو ملتی ہے پیسہ کمانے کا طریقہ ملتا ہے لیکن اس اون پیسیو سے آپ سمجھ سکتے ہو کہ ویڈیسوں کے لوگ اس کمپنی کے ساتھ جڑے ہیں جو ہم لوگوں کو آپ لوگوں کو موقع ملا ہوا ہے تو آپ کیوں نہیں ریس کرتے ہیں بس کی آپ جڑو بینیفیٹ اٹھاؤ یہ موقع بار بار نہیں ملتا کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے یہاں پر میٹنگ چلتے ہیں سیمینار چلتے ہیں بہت بڑا ویڈن کمپنی کا ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں اس لئے کسی کی باتوں میں مت آئیے کمپنی بہت جلد لونچ ہونے والی لونچ ہوتے ہی کمپنی کی ڈیڑھ سال ایڈ چلے گی آپ کے جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فوم ہے وہ چاہے گوگل ہو فیس بک ہو انسٹاگرام ہو یوٹیوب ہو فلانا دمکانا کچھ بھی ہو ڈیڑھ سال ایڈ چلے گی اون پیسیو کمپنی کی وہاں سے جتنے بھی انکم جنریٹ ہوگی وہ سب یہ فاؤنڈروں کو ملے گی دوستو لونچ ہوتے ہی آپ کی انکم آنا چالو ہو جائے گی آپ کو کسی کی نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو دوسرا بزنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا پیسہ برسے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کیونکہ یہ ایک آئی ٹی کمپنی ہے انٹرنیٹ کے جریعے آپ کو پیسہ ملے گا نیٹ لوگوں کا پوری دنیا کا خرچ ہوگا اس کا پیسہ آپ کو ملے گا اور آپ کو پتا ہوگا کہ بینہ انٹرنیٹ کے کوئی بھی نہیں رہ سکتا نہ میں اور نہ ہی آپ دوستو کمپنی لونچ ہوتے ہی پہلا پیکیج ہی آپ کا چھہ ہزار سے آٹھ ہزار ڈولر کا ہوگا اور ہر سال اس کا تین گناہ بڑھتا جائے گا ہو سکتا ہے دوسرے سال کی آپ کی انکم بیس لاکھ تیس لاکھ یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ پوری دنیا کے نیٹ کے دوارہ آپ کو انکم جنرنیٹ ہوگی تو سوچ سکتے ہو کتنی بڑی انکم آپ کو ملنے والی ہے اپنے بارے میں ہی نہیں اپنی فیملی کے بارے میں سوچ کر چلو تاکہ وہ جندگی میں تھوڑا ایس و رام سے اپنی لائف کو جی سکے کمپنی کے مالک ایز مفرائی جی ایسا ویجن لے کے چلے ہوئے ہے کہ آج تک آئی ٹی پلیٹ فرم پر نہ ہی کوئی ایسی کمپنی بنی ہے اور نہ ہی بنے گی دوستو آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا بس ایک ہی میں بات کہنا چاہوں گا موقع آپ لوگوں کے پاس آیا ہے اس کو جلدی سے جلدی ایسیپٹ کر لو نہیں تو بعد میں صرف پست آئیں گے کچھ نہیں ملے گا لنک میں نے ڈال دیا ہے نیچے کلک کرو نام کونٹیک نمبر میل آئیڈیا آپ ڈالو ٹھیک ہے فیس ایک جو ان لائن رہے گی وہ آپ کو ہی کٹانے پڑے گی کسی کو پیسہ دینے کی کوئی جورت نہیں ہے وہ ڈالتے ہی ایک ایگریمنٹ فرم آئے گا اس فرم کو سگنیچر کر کے ڈاؤنلوڈ آپ نے کر لینا ہے باقی آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہو ٹرائم اینڈ کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہو تو دیرے دیرے جو بھی انفورمیشن آئے گی وہ آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا جوئننگ جیسے ہی آپ کرتے ہو آپ مجھے کول بھی کر لینا اور باقی میں اپ ڈیٹ آپ کو بتا دوں گا دوستو جلدی سے جلدی اس کو جوئننگ کر لو موقع ہے موقع ہے موقع ہے اور اس کو اسیپٹ کرو دنیا بھاد موقع ہے